عمرے میں جاتے ہوئے گاری سے ٹکر کھا کر ایک جانور مر گیا اس کے بعد میرے ساتھ گھر میں عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو گئی ہیں کچھ علاج بتائیں اللہ اکبر اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کوئی بھائی یقین کریں یا نہ کریں بعض اوقات یہ جنات انسانی یا ہوانی شکلوں میں آ کر اس طرح قتل ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو پھر ان کی جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے سام کو نہ مارا کرو جب تک اس کو آواز نہ دے دو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے تو اگر وہ چلا جائے تو وہ جن ہے اگر وہ نہیں جاتا سمجھے وہ اصل سام پہ پھر اس کو مار دو اسی طرح چھپکلی اور اس طرح کا ہے اس طرح جانور بعض اوقات آتے ہیں اب قصہ تو بڑا وہ کہتے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں بڑا مزہ ہے لیکن ٹائم نہیں آپ لوگوں کے پاس تو جانور کوئی بھی آ جائے علاج یا سوال بہت ہیں آپ کے پاس سوال بہت ہیں تو اس لیے بہتر جی ہے کہ وہ میری جو بہن ہے نا یا بھائی ہے جو وہ نا ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یہ تو انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں نمارا ٹھیک ہے تو یہ لازمی اس کے اگر وہ کوئی اس جانور کے ساتھ کیوں کہ جانوروں کو بھی یہ چیزیں پکڑتی ہیں جیسے انسانوں کو پکڑتی ہیں نا اسی طرح جانوروں کو جانوروں میں زیادہ تر جن کو یہ کام لیتے ہیں یہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان پانچ چیزوں کو قتل کر دیا کرو مار دیا کرو قوے کو مار دیا کرو چیل کو مار دو سامپ اور بچھو کو چھپکلی کو مار دو ہے نا کالے کتے کو مار دو یہ حکم ہے حدیث میں ہے کہ یہ شیطان ہوتے ہیں اور شیطین ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں چوہوں سے بڑی مکھی سے کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دیا ہے یہ نہیں کچھ بند سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل چہرہ نہیں بنا سکتا باقی یہ سب کچھ بند کے آج کل جیسے بڑے بڑے ملہ پیروں کی خوابوں میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بڑے عجیب عجیب ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے اندر تو یہ وہ کر سکتے ہیں تو وہ میری بہن اللہ سے معافی مانگیں کچھ صدقات نکالیں پھر صبح شام کے عذکار کریں انشاءاللہ اللہ عزیز وہ ختم ہو جائے گا